موسیقی دو ہزار بائیس کے آخری مہینے دسمبر کی شروعات کے ساتھ ہی نیو یئر کا جشن شروع ہو چکا ہے دنیا بھر میں نئے سال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں نئے سال سے عام سے خاص ہر کسی کو ڈھیروں امیدیں ہوتی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے آنے والا سمیں اس کے لیے ڈھیروں خوشیاں ترقی اور خوشحالی لے کر آئے نیا سال خوشیوں اور امنگ بھرا ہو سب کی یہیں خواہش ہوتی ہے اس لئے اس خاص موقع کو یادگار بنانے کے لیے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ طریقے سے سیلیبریشن ہوتا ہے اتنا ہی نہیں کئی دیشوں میں الگ الگ سمیں پر نوورش منائے جاتا ہے بھارت میں چیتر شکل پرتیپدہ سے نو سنوت سر یعنی نوورش لگتا ہے لیکن بات اگر دنیا کی کریں ڈینمارک جیسے دیش میں پلیٹے توڑ کر سواگت کرنے کی پرمپرہ ہے ایسی مانتہ ہے کہ ایسا کرنے سے آنے والا سال خوش قسمتی لے کر آتا ہے یوروپیا دیشوں میں جم کر آتش باجی کی جاتی ہے نیوزلینڈ، کیانیڈا، برازیل جیسے دیش رنگ برنگے پٹاکوں سے جگ مگاتے ہیں اس کے علاوہ برازیل میں دال کھا کر بھی نئے سال کا سواگت کیا جاتا ہے وہیں سپین میں بارہ بچتے ہی انگور کھانے کی پرمپرہ ہے اس کے علاوہ کئی دیشوں میں آدھی رات گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے پرانے سال کو بدائی دیتا ہے اور نئے سال کا سواگت کرتا ہے آنے والا بھوشش اس کے لیے کیا کچھ لے کر آرہا ہے یہ جاننے کی جگیا سا ہر کسی کے من میں ہوتی ہے ان سب کے بیچ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ سمیں کے ساتھ ساتھ آج انسان کیا بن گیا ہے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا ہم اسی کے لائک ہیں آج کے سمیں میں جو ہو رہا ہے کیا اس کی بھوششوانی ہو چکی ہے ان تمام سوالوں کے جواب چھپے ہیں کلیوک سے جڑی بھگوان شری کرشن کی بھوششوانیوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کلیوک کے بارے میں شری کرشن کی بھوششوانیاں کیا کہتے ہیں اور کیا یہی بھوششوانیاں 2023 میں بھی ثابت ہوں گی تو چلیے دیر کس بات کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کلیوک میں انسان کن کن چیزوں سے گزرے گا اس پر بھگوان شری کرشن کی بھوششوانیاں کیا کہتے ہیں کلیوک سے جڑی سدرشن چکردھاری شری کرشن کی بھوششوانیاں شری کرشن نے کہا تھا کہ اس یوگ میں دھرم، ست्य، سہشرتا، دیابھاو، عمر، شریر کی طاقت اور یاد داشت سب کچھ گھٹتا جائے گا جو اب سچ ہوتا پرتیت ہو رہا ہے اس یوگ میں انسان کی ساکھ، اس کی شان، سب کچھ پیسا ہی مانا جائے گا ایسا بھی شری کرشن نے بھوشوانی کر دی تھی شری کرشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس یوگ میں صرف باہری آکرشن ہی لگاو اور پیار کا آدھار رہ جائے گا ستری اور پوروش صرف آکرشن کے آدھار پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آدھیاتمو اور پویترتا، آدھیکانگش لوگوں کے اندر موجود نہیں رہ جائیں گے کسی ویقتی کے وچاروں کے آدھار پر نہیں بلکہ صرف ایک پویتر دھاگا پہنے سے ہی کوئی ویقتی پندت مانا جائے گا اس کلیوگ کو لے کر شری کرشن نے یہ بھی کہا تھا کہ اس یوگ میں کسی شخص کی پرتشتھا کا آدھار صرف اس کی کمائی ہی ہوگی جو لوگ شبدوں سے کھیلنے کا خونر رکھیں گے باتچیت میں چاٹو کارتہ رکھیں گے وہی اس یوگ میں سفل ہو پائیں گے اس یوگ میں کیول پیٹ بھرنا ہی جیون کا لکش رہ جائے گا انسان صرف روزی روٹی کمانے کی ہی جدو جہد میں لگا رہے گا سردی، توفان، گرمی، بارڈ اور برفباری اس قدر ہوگی کہ یہ لوگوں کی پریشانی کی وجہ بن جائے گی منشہ کے جیون کال کی عوضی بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی لوگ اپنے ماتا پتا کی دیکھ بھال کرنا انہیں سہارا دینا چھوڑ دیں گے اسبھے لوگ بھگوان کے نام پر سادھو کا ویش دھارن کر اپنی آجیوی کا چلائیں گے گائوں کا سممان بھی صرف تب تک ہی کیا جائے گا جب تک وہ دودھ دینے کے یوگی رہے گی اس کے بعد یا تو ان کا تیاغ کر دیا جائے گا یا ان کی حتیہ کر دی جائے گی لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے کٹو وچن بولنے میں بھی نہیں ہچکچائیں گے دھارم گرنٹوں میں ورنن بھگوان شری کرشن دوارہ کہی گئی یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی ستتہ بن چکی ہے ایسے میں وہ دن بھی دور نہیں جب دھرتی سے یہ سب کچھ نشت ہو جائے گا جس کی بھاوشیوانی ہو چکی ہے دھارم گرنٹوں میں اس بات کا اولیک ہے کہ کلیوک کے بعد پرلے آئے گی اور اسی سے دھرتی کا انت ہوگا موسیقی 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 موسیقی